اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ خود ہی بناتے ہیں امام لیکن اب نماز میں اگر امام کی آپ نے مخالفت کی تو کیا وعید ہے حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ امام سے پہلے سجدے میں چلے گئے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا چیرہ گدے جیسا بنا دے امام سے پہلے سجدے میں نہ جاؤ اور ایک روایت میں تو الفاظ ہیں کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا چیرہ خنزیر جیسا بنا دے کتنی سخت وعید ہے تو کیا وہ جو امام صاحب ہے وہ اللہ نے امام بنایا ان کو رسول اللہ نے امام بنایا آپ نے بنایا کمیٹین امام بنایا بلکہ آپ کا تنخواہ دار مرازم ہے لیکن جب وہ امامت کے مسلحے پہ کھڑا ہوا اور آپ نے خود مقرر کیا ہے تو اب اللہ اللہ کے رسول کیا اس کا مقامہ بھی اتنا بلند ہو گیا کہ اگر اس کی معمولی سے بھی تم نے مخالفت کی تو اللہ اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے سمیاری بات اسی طریقے سے امام عاظم ابو عنیفہ اگر امام کس نے بنایا اللہ نے بنایا نہیں رسول اللہ نے بنایا نہیں ہم نے اور آپ نے بنایا کہ ہمارے فقہ کے امام ہیں ان کی جو تشریحات ہیں ان تشریحات کی روشنی میں ہم دین پر عمل کر رہے ہیں وہ ہم نے ان کو اپنا امام بنا لیا اب آپ نے بنا لیا نا قرآن میں تو آیت نہیں ہوتا نہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ اگر امام بناو حدیث میں تو نہیں آئے لیکن جب آپ نے امام بنا لیا اب اس کی تشریح پر جب آپ نے اعتماد کر لیا اب اس کی تشریح کے مطابق اب آپ دین پر جب چلتے رہیں گے تو اللہ اللہ کے رسول راضی رہیں گے اگر اس کی تشریح کے ہٹ کر دین پر چلیں گے اللہ تم سے نراض ہو جائیں گے تو گویا کہ آپ کے یہاں کے امام کی مثال بلکل ایسی ہے کہ امام آپ نے خود بنایا تب ہی نادان لوگ کہتے ابو حنیفہ کو اللہ نے کہا کہ امام بناو رسول اللہ نے کہا امام بناو نہیں کسی لیے کہا جی ہم نے اور آپ نے بنایا تو پھر کہتے جی ہنفی فقہ کے خلاف مسئلہ بیان ہو گیا تو گناہ ہو جائے گا یہ کونسا دین ہے جی یہ دین یہ ہے کہ آپ نے جو امام کھڑا کیا آپ نے خود بنایا ہے اس کی مخارفت کرنے پر اللہ نراض ہو رہا ہے اللہ بلکہ خزیر و گدھ جیسا مو بنا دے گا تمہارا اتنی سخت وعید ہے بلکل اسی طریقے سے قرآن سنت کی تشریحات جن آئمہ نے کی ان مسائل کا جواب بتایا کہ جو قرآن سنت کے اندر موجود نہیں تھے انہوں اجتہاد کر کے استمباد کر کے دین نکال کر تمہیں دے دیا ہے اب اگر تم اس سے ہٹو گے تو اللہ اللہ کے رسول تم سے نراض ہو جائیں گے اور تمہارے دنیا کے اندر بھی وعید اور آخرت میں بھی تمہاری پکڑ ہو جائے گی اس لئے فرمایا کہ اقیم اقامت تو اقامت صلاحات امام کے پیشے نماز پڑھو تو آپ دیکھو نماز ہم جب پڑھتے ہیں تو امام جب سجدہ کرتا ہے کس کو کرتا ہے اللہ کو کرتا ہے اور ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو امام کو کرتے ہیں نا ہم امام کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو کرتے ہیں یہ کیا بات ہوئی جب دونوں اللہ کو سجدہ کرے ہیں اپنی اپنی پڑھ رہے ہیں تو پھر جماعت کی حقیقت کیا رہ گئی تو ہم گھر میں پڑھ لیتے ہیں اپنے ہی سجدہ کرنا تھا اپنے ہی سجدہ کرنا تھا ہم گھر میں سجدہ کر لیتے ہیں یہاں بھی ہم اللہ ہی کو کر رہے ہیں تو گھر میں بھی اللہ ہی کو کرنا ہے لیکن جماعت میں ہم اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں اس امام کی گائنس اور اس کی رہنوائی میں اس کی عمارت میں اس کی اقدادہ کے اندر ہم سجدہ کس کو کر رہے ہیں اللہ کو کر رہے ہیں اور امام امامہ کے اندر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے سارے سجدی اللہ کیوں کر رہے ہیں ہم امام کو سجدہ نہیں کر رہے ہیں بالکل اسی طریقے سے امام آزم ابو حنیفہ اگر کوئی مسئلہ بتاتا ہے تو وہ بھی اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں بتاتا ہے اور ہم بھی جب اس پہ عمل کرتے ہیں ہم امام کی عمل نہیں کر رہے ہیں ہم امام کے اس مسئلے پہ اللہ اللہ کے رسول کے لئے کر رہے ہیں کوئی یہ کہے کہ ابو عنیفہ کو مانتے ہیں یہ نبی کو نہیں مانتے اس کا مطلب ہے آپ بھی نمازوں کے اندر جب سجدے کرتے ہیں آپ امام کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو نہیں کرتے نکتہ سمجھ میں آ رہا ہے تو پھر آپ بھی کہیں کہ امام تو سجدہ اللہ کو کر رہا ہے ہم سجدہ امام کو کرتے ہیں بلکہ جو بالکل امام کے پیچھے اس کا تو سر ویسے امام صاحب کے پیروں میں ہوتا ہے بس اوقع پیر لگ بھی جاتے اس کے سر پہ تو پھر تو آپ کو ماننا چاہیے میں تو امام صاحب کو سجدہ کرتا ہوں اللہ اکبر نہیں کتنی امام کی اختداء میں میں بھی اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں بلکل اسی طریقے سے فقہ کے جو امام ہیں امام عظم ابو حنیفہ ہے امام مالک ہے امام شافی ہیں امام ابن حنبل ہیں ہم ان کے اختداء کے اندر اللہ کے دین کو ہی لے کے چل رہے ہیں ہم قرآن پر ہی عمل کر رہے ہیں ہم حدیث پر عمل کر رہے ہیں ہم اللہ کی حکم کو بلند کر رہے ہیں ہم نبی کی اطاعت ہی کر رہے ہیں لیکن اس امام کی اختداء میں کر رہے ہیں لیکن کر سب اللہ کی رہے ہیں ہم کسی امام کی اختداء نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کی اختداء میں اللہ کی حکم کو مان رہے ہیں لہذا یہ شبہ کرنا اور جی دیجئے تو ابو حنیفہ کی مانتے ہیں اور سوال کیا کر دیں گے آپ محمدی ہیں یا حنفی ہیں پندہ سوچتے ہیں گھبراک کہتے ہیں میں محمدی ہوں بس محمدی رہے ہیں ہنفی لوگ کہتے ہیں ہم ہنفی ہیں ہم شافی ہیں یہ تو دیکھو یہ اللہ رسول کو چھوڑ دیا ہم تو محمدی ہیں ہم تو محمدی ہیں دیکھو یہ سوال جو انہوں نے کیا ہے تم محمدیوں کے ہنفی ہو یہ سوال ہی غلط ہے اب آپ سے میں پوچھوں آپ نیو یورکر ہیں یا امریکن ہیں آپ امریکی ہیں یا نیو یورکر ہیں آپ سندھی ہیں یا پاکستانی ہیں یہ سوال صحیح ہے سوال ہی غلط ہے سوال ہی غلط ہے بلکہ آپ یہ کہیں کہ بھئی سندھی اس وقت تک سندھی نہیں بن سکتا جب تک کہ پہلے پاکستانی نہ ہو پنجابی اس وقت پنجابی نہیں بن سکتا جب تک کہ پہلے پاکستانی نہ ہو نیو یورکر نیو یورکر نہیں بن سکتا جب کے پہلے سے امریکن نہ ہو بلکل اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں آپ محمدی ہیں ہنفی ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہنفی ہنفی نہیں بن سکتا جب تک کہ پہلے وہ محمدی نہ ہو اللہ اکبر ہم تو پہلے محمدی ہیں محمدی پہلے بنتے ہیں پھر ہنفی بنتے ہیں لہذا تمہارا یہ سوال میں دھوکہ ہے سوال میں دھوکہ ہے جیسے پاکستان کے چار صوبے ہیں سندھ ہے سرد ہے بلوچستان پنجاب ہے چار صوبے ہیں اور چاروں صوبوں کا نام پاکستان ہے کسی بھی صوبے میں رہنے والا کیا کہلاتا ہے پاکستان نکالاتا ہے بلکل اسی طریقے سے یہ دین اسلام یہ فقہ ہنفی فقہ شافی فقہ مالکی فقہ ہنبلی یہ چار فقے ہیں اور چاروں کی چارے فقہ دین اسلام ہیں لہذا کسی بھی فقہ بھی کوئی عمل کرے گا وہ مسلمان ہیں وہ دین اسلام سے خارج نہیں ہیں جیسے مسلمان پہلے ہیں ہنفی شافی بعد میں لہذا یہ دھوکہ ہے سوال میں دھوکہ ہے آپ ہنفی ہیں یہ ہنبلی ہیں تو بارہ تو کہنے کا نماز کو قائم کرو تو امام کی اختداء کے در جب نماز دردہ کرتا ہے تو دیکھو سواب بڑھ جاتا ہے کہ نہیں بڑھتا آپ نے گھر میں نماز پڑھی ایک نماز کا سواب ایک ملا آپ نے مسجد میں نماز پڑھی آپ کو ستائیس درجے بڑھ گئے آپ نے جامعہ مسجد میں نماز پڑھی تو اس کے اندر سو درجہ نماز بڑھ گئی آپ نے جو ہے مسجد نبی میں نماز پڑھی بیت المقدس میں نماز پڑھی ہزار نمازوں کو سواب ملا آپ نے مسیح نبی نماز پڑھی پچاس ہر کا سواب ملا اور آپ نے بیت اللہ میں نماز پڑھی ایک لاکھ کا سواب ملا بھئی یہ سواب بڑھ کیوں رہا ہے حالانکہ کرنا اللہ کو سعیدہ ہے گھر میں نماز پڑھی تو نماز ادا کر لی لیکن مسجد میں آکے جب ہم نے اقتداء امام کی اقتداء میں کی تو ستائیس درجہ عجر کیوں بڑھ گیا کیونکہ امام کی اقتداء میں آپ نے پڑھی ہے جب امام کی اقتداء میں پڑھی تو آپ کی ایک نماز ستائیس درجہ زیادہ ہو گئی بلکل اسی طریقے سے آپ اگر اپنی عقل اور فہم سے دین پر چلیں گے تو سمجھو کہ آپ اگر صحیح چلے گئے تو ٹھیک ہے آپ کو ایک عجر مل گیا لیکن اگر امام آزم ابو حنیفہ کی اقتداء میں دین پر عمل کیا تو آپ کے ستائیس درجہ بڑھ گئے عمل وہی کیا لیکن امام کی اقتداء میں کیا تو اللہ تبارک وطالعہ اس دین کی عمل پر بھی آپ کا عجر بڑھا دیتے تو جیسے یہاں نمازوں میں عجر بڑھ گیا بلکل اسی طریقے سے جب امام فقہ کے امام کی روشنی میں آپ نے اس تشریعات پر عمل کر کے اعتماد کیا تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو عجر و ثواب اور بڑھ گیا اور امام کو اللہ نے کیا مقام دے دیا کہ جو امام اشتیاد کر کے مسئلے پیش کر رہا ہے اس کو مقام ایسا دے دیا کہ اس کو دونوں حالتوں میں عجر کا مصطف بنا دیا اس کی غلطی پر بھی عجر دے دیا اور اس کے ثواب پر بھی عجر دے دیا فرمایا کہ مجھ نے جب اشتیاد کرتا ہے اگر اسے صحیح اشتیاد کر لیا اور قرآن سنت سے صحیح مسئلہ نکال دیا تو اللہ اس کو دو عجر دیں گے کتنے دو عجر دیں گے اور فرمایا کہ اگر اس نے غلطی کر دی تو فرمایا اس کو ایک عجر ملے گا یعنی دونوں صورتوں میں عجر ملے گا اور کسی صورت میں بھی محروم نہیں اس کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا اس امام کی مخالفت کی آپ بات کرتے ہیں کے ابو عنیفہ کی بات ہم نہیں سنتے ارے ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ نے تو وہی مسائل آپ کو بتائیں کہ جو مسائل قرآن و سنت میں آپ کو نظر نہیں آتے اگر آپ کو اتنا دعویٰ ہے تو آپ قرآن اور حدیث سے ثابت کردیں کہ بحث کا گوشت حلال ہے قرآن حدیث سے ثابت کردیں کہ بحث کا دودھ حلال ہے قرآن حدیث سے آپ پھر ثابت کردیں کہ چائے جو صبح شام ہم پیتے چائے حلال ہے آپ قرآن و حدیث سے ثابت کر دیں کہ چنے کی دال جو صبح سامن کھاتے ہیں چنے کی دال حلال ہے آپ ثابت کریں نہ قرآن میں اس کا ذکر نہ حدیث میں اس کا ذکر تو دیکھو یہ مسئلہ جو ذکر نہیں ہے قرآن و حدیث میں اس کا جواب کہاں سے ملے گا اب امام آیا اب امام جو اشتہاد کرتا استمباد کرتا ہے وہ قرآن و سنت میں اسی حکم کو نکال کر وہ اس حکم کو پیش کرتا ہے تو دیکھو اب امام ابو حنیفہ کی فقہ نے آپ کے لئے بہنس کا گوشت حلال کیا ہے امام ابو حنیفہ کی فقہ نے آپ کے لئے بہنس کا دودھ حلال کیا ہے امام آزم ابو حنیفہ کی فقہ نے آپ کے لئے چینے کی دال حلال کیا ہے وانا آپ یہ چیزیں نہیں کھا سکتے تو آپ اپنی زندگی سے فقہ حنیفہ کو نکالنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے گھر سے چائے کو نکالیں کہ چائے کو کہے چائے بہن تیری چھٹی آج کے بعد چائے نہیں پییں گے اور چائے میں دودھ ڈالنے کا سوالی چائے ہی نہیں پییں گے تو دودھ کہاں سے آئے گا اور بہنس کا دودھ بھی نہیں پییں گے کیا ایسی بات آپ کر رہے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اس لئے کہ امام آزم ابو عنیفہ تو وہی مسئلے بتاتے ہیں جو قرآن سنت میں واضح نہیں ہیں جس کا حکمہ میں نکالنا ہے دودھ کے اندر اگر مکھی گر گئی آپ حدیث پیش کر سکتے ہیں کہ دودھ کے اندر مکھی گر جائے تو اس کو ڈیبوک دو مرتبہ پھیک دو لیکن دودھ میں مکوڑا گر گیا تو کیا کریں دودھ میں تطیعہ گر گیا تو کیا کریں دودھ میں چیونٹی گر گیا تو کیا کریں آپ قرآن کی آیت دکھائیں ہمیں حدیث دکھائیں پھر اس میں سے مکوڑا نکالنے بھائے کوئی حدیث نہیں کوئی قرآن کی آیت نہیں یہ تو ابو عنیفہ کا کمال ہے کہ وہ فقہ کا استمباد کر کے انہوں نے اس مسئلے کا حل بتا دیا کہ مکوڑا گر جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے مکھی گر جائے تو کیا کرنا ہے تو معلوم ہوا کہ فقہ کے آپ شب و روز محتاج ہیں اور نعرہ یہ لگا دیا کہ ابو عنیفہ کی بات ماننا جائز نہیں ہے نہیں نہیں یہ فقہ وہی مسئلے بتاتے ہیں جو مسئلے واضح طور پر قرآن و سنت میں موجود نہیں ہیں یہ اس کا استمباد کر کے ان کی عیلل کو سامنے رکھ کے احکام نکال کے امت پر گرہنمائی کرتے ہیں اور امت کو بنا بنایا دین ہمیں مل جاتا ہے